السلام علیکم کیا حال چالے ہیں امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں کہ مزابرحمت آ گئی ہیں اپنی ایک اچھی سی ویڈیو لے کے آج آپ سوچ رہے ہوں کہ کیا لے کے ہی مزابرحمت کلوز اپ بھی دکھا رہی ہوں لیکن ابھی بتاؤں گی نہیں کیا چیز ہے ورنہ آپ لوگ پوری ویڈیو نہیں دیکھ رہے ہیں میں ایڈ میں ایک بہت زبردست سا بتاؤں گی یہ کچھ چیز کے لیے سپیشل ہے تو جی پورا پروسیجر بتاؤں گی اس کو یہ کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن سب سے پہلے یہ بتا دوئے کہ چیز کے لیے ہر بندہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا صرف وہ بندے استعمال کر سکتے جن کے سر پہ پیچ ہو گجپن بہت زیادہ ہو ایکسٹریم مطلب آدھے گنجے ہو چکے ہو چکے ہو چاہے مرد ہو خواتین ہو یہ صرف ان کے لیے ہیں آپ کے بال جھڑ رہے ہیں لیکن آپ کے سر پہ بال ہے پھر بھی آپ یہ لگائے تو یہ ان کے لیے نہیں ہے جن کے ایکسٹریم ہو چکے ہیں نا یہ صرف ان کے لیے ریمیڈی ہے آپ کے اچھے بھلے بال ہے آپ کے موسم کے وجہ سے صرف اقرباد گر رہے ہیں اور پھر آپ یہ یوز کریں پھر آپ کے لیے نہیں ہے یہ کیونکہ پھر یہ آپ کو ریزلٹ نہیں دے گا پھر آپ یہ کہیں بھائی مزاب رحمت تو ریمیڈی ایسی لے کے یہ کوئی ریمیڈی نہیں ہے صرف ایک میڈیگیٹڈ سلوشن ہے جس کے بارے میں لوگ اکثر بول رہتے ہیں کہ مز آپ کچھ ایسا بتائیں کہ ہم ڈاکٹر سے ریلیٹڈ ہوں پھر میں گئی لاسٹ منڈے کو اور میں ڈاکٹر سے پریسکرائب کروا کے لے کے آئی ہوں اور اس کا کافی اچھا ریزلٹ بھی ہے یہ میں ایک دفعہ پہلے بھی یوز کر چکے ہوں 570 کا یہ سلوشن آتا ہے ہائی کرو کے نام سے ہے یہ صرف وہ مرد اور خواتین لیڈیز اور جنس یوز کر سکتے ہیں جن کے پیچز آ چکے ہیں سر میں لیکن وہ استعمال کریں گے جن کے سر میں ڈینڈرف نہیں ہے یا کسی قسم کی کوئی لرجی نہ ہو اگر آپ کے سر میں لرجی ہے تو آپ نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ کھانا لازمی ہوتا ہے یہ ہے سینگو بیان کی گولیاں ای وی این ای کے نہیں ہیں سینگو بیان کی گولیاں ہیں یہ اس میں ہوتا ہے آئرن اور بی کمپلیکس اس میں آپ دیکھ چکے ہوں گے اس میں دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے آئرن اور بی کمپلیکس جس میں اگر آپ کے خون میں کامی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بھی آپ کے پیچز ہوتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو پہلے کھانے کے لیے اور لگانے کے لیے دیتا ہے اگر اس سے بھی آپ کے سر پہ بال نہیں آ رہے پھر جاتا ہے پی آر پی پہ بات اور آپ کو پتہ ہے پی آر پی پھر تھوڑا سا ایکسپینسیو بھی ہے اور پھر موسٹری لوگ ڈرتے ہیں کہ انفیکشن نہ ہو جائے مزید نہ خراب ہو جائے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ ہے ہائی گرو اور سینگو بیان کا کمبینیشن آپ الہیدہ نہیں یوز کر سکتے کہ آپ کہہے کہ میں ہائی گرو یوز کرلوں سینگو بیان نہ کروں دونوں کو آپ نے لازمی ساتھ ہی یوز کرنا ہے سینگو بیان صبح صرف ایک گولی ناشتے کے بعد لینی پورا دن نہیں یوز کرنا آگے پیچھے سے اچھی طرح اس کو پڑھ لیں نیچے اس کی پرائز بھی لکھی ہوتی ہے مینشن ہوتی ہے آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں فائیو سیونٹی اس کی پرائز ہے سینگو بیان کی ٹیبلٹ ففٹی سیونٹی یا ایٹی تک کی آپ کو ٹیبلٹس مل جائیں گے میں اس لئے آپ کو پرائز بتا رہی ہوں تاکہ آپ یہیں بولے بہت زیادہ ایکسپینسیب ہے پہلے ہائی گرو فور ففٹی یا فور ایٹی تک کا مل جائے کرتا تھا آپ تھوڑ سا مہنگا مل رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے مہنگائی ہوگی تو چیلیں جی اتنا بھی مل رہا ہے بہت افورڈیبل ہے سینگو بیان بھی ایٹی نائنٹی تک کیا آپ کو مل جائے گی ڈبا لینے پورے منت کا اور چیک کر کے لیجئے گا یہ سیل لگی ہوتی ہے دیکھیں میں سیل آپ کے سامنے کھول رہی ہوں سیل ہوتی ہے اس کے اندر دو ڈبے ہوتے ہیں دیکھیں ہائی گرو سپری پمپ اور ہائی گرو بوٹل بلیک اور گری کلر کی بوٹلز ہوتی ہے یہ اندر ڈبے ہوتے ہیں میں اس لئے آپ کے سامنے کھول رہی ہوں یہ پوری سیل ہوتی ہے یہ میں نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں یہ سپری پمپ ہے یہ بوٹل ہے پمپ میں صرف پمپ ہوتے ہیں اس کے اندر اور کچھ نہیں ہوتا یہ میں آپ کے سامنے نکال کے دکھا رہی ہوں میں بار بار اس لئے آپ کو یہ میڈیکیٹڈ ہے رسک مت لیں اور اچھے سے ویڈیو دیکھیں پوری دیکھیں پوری سکپ کریں گے تو فائدہ نہیں ہے میڈیکیٹڈ چیزیں بڑی احتیاط سے استعمال کرنی پڑتی ہے رسک زیادہ ہوتا ہے ان میں ہوم ریمیڈیز آپ کو پتہ ہے فائدہ نہیں دیتی تو نقصان بھی نہیں دیتی اس میں بوٹل ہوتی ہے یہ بھی سیل ہوتی ہے دیکھیں کیپ ہٹھائیں اس کو اندر بھی ایک کیپ ہوگا یہ دیکھیں کیپ ہے اس کو کیپ کو بھی کھولیں گے اس کے اندر سیل لگی ہوگی اس کو چیک کر کے لیتے ہیں اگر باہر سیل ہے تو اندر پوری سیل ہوگی اگر باہر کی سیل کو کچھ مسئلہ ہے تو اندر بھی سیل کو مسئلہ ہوگی یہ دیکھیں یہ اتنی سیف ہے اتنی اچھی میڈیسن ہے اس لئے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں انہا میں ایڈیکیٹڈ چیزیں میں کبھی شیئر نہیں ہی کرتی لیکن پھر بھی آپ اپنے ڈاکٹر سے اچھی طرح پوچھیں گے میں بار بار بتا رہی ہوں آپ کے ساتھ میں اگر کسی قسم کے کوئی فنگس ہے کوئی بھی اگر ڈینڈرف ہے پھر آپ یہ سلوشن اپنے ڈاکٹر سے اچھی طرح مشورہ کر کے پھر لگائیے گا ویسے اس کی خوشبو اچھی ہے آپ ایک پمس صبح لگائیں گے اور ایک پمس شام میں لگائیں گے یہ نہ ہو کہ آپ نے سارا ایک دن سلوشن لگا لیا اور جی آپ خوش ہو کے بیٹھ گئے شام تک میرے بال لمبے گھنے حسین چمکدار ہو جائیں گے جی جناب تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ایک پمس سے زیادہ آپ استعمال نہیں کریں گے اور اس کو لگا کے کوئی مالش نہیں کریں گے جدر بال نہیں ہے یہ صرف ایک پمپ ادھر لگا کے حل کے ہاتھوں سے صرف آپ نے اس کو وہاں پہ جذب کرنا ہے کوئی مالش نہیں کرنی کیونکہ آپ کے بال نہیں ہے وہاں پہ بار بار تسلیم میں آپ کو اس لیے بتانی ہو آپ بولیں بھائی مزابی رامنٹ آش ٹیچر بن کے آگے دیکھیں میڈی کیٹیڈ چیزوں کا نا بڑا خیال لکھنا پڑتا ہے اور اگر آپ صحیح کمارٹ پر عمل کر کے پھر آپ استعمال کریں گے نا پھر وہ آپ کو فائدہ بھی دے گا تو جب آپ پیسے انویسٹ کر رہے ہیں اور اس کو استعمال کر رہے ہیں اور وہ فائدہ نہ دے نا پھر مزا نہیں آتا نا اور میں آپ کو پہلے بتا دوں ایک مہینے سے ریزلٹ دے گا لیکن جب تک آپ چھ مہینے اس کو پورا یوز نہیں کریں گے نا کوئی فائدہ نہیں ایک مہینے میں ریزلٹ آجاتا ہے ایک سر لو چھوڑ دیتے ہیں وہ واپس ختم ہو جاتا ہے چھ مہینے اس کو لگاتار آپ نے کرنا ہے جو اثر سٹارٹ ہوتا ہے وہ پکا رہتا ہے پھر ایک مہینے میں اثر لے کے پھر چھوڑ کے پھر ہم آرام سے بیٹھ جاتے ہیں پھر وہ جو اثر ہوتا ہے اس سے ختم ہونے شروع ہو جاتا ہے چھ مہینے ہم اس لے کرتے ہیں جو اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ پکا ہو جاتا ہے پھر ہمارے بال نہیں گرتے اس لئے میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں پوری انسٹرکشن دے رہی ہوں یہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ نے چھے مہینے اس عمل کو لازمی کرنا ہے چھے مہینے ایک پمپ آپ نے صبح لگانا ہے ایک پمپ آپ نے شام میں لگانا ہے کوئی اس کو مالش نہیں کرنی حل کے آہاتوں سے صرف اس کو اس جھگہ پہ جس کرنا ہے جی دربال نہیں ہے سینگو بیان کی ایک گولی صبح ناشتے کے بعد آپ نے کھانی ہے اس کے علاوہ آپ نے پانی اچھی مقدار میں پینا ہے اچھی کوئی انٹریٹی میں پینا ہے ایڈ سے ٹین آپ پانی پی لیں نہیں پی سکتے پان سے چھے گلاس پی لیں لیکن پانی اچھا پی ہے جتنا خوش ہو کے پی سکتے اس کے علاوہ میں نے ڈاکٹر سے جب بات کی تو میں نے ان سے بولا تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد بھی اگر اثر نہ کرے تو پھر جو ہوتا ہے اس کے بعد بھی اگر اثر نہ کرے تو پھر پی آر پی پہ بات چلی جاتی ہے پی آر پی پھر اگر آپ کہیں گے تو ہم پی آر پی بھی کرا لیں گے لیکن میری کوشش رہے گے اس سے ہی بالا جائے چلے ملتے کمنٹ میں بتائیے گا آپ نے پی آر پی کرائی ہے یا نہیں کرائی ہے اور اس کی ویڈیو کا بھی بتائیں گے لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا مجھے سپورٹ کیجئے گا چلے ملتے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے مزابر احمد کو اجازت اللہ حافظ اس کمنٹ کرنا نہ بھولیں گا اور آپ کو پتا ہے آپ کی پیار کی کتی ضرورت ہے مزابر احمد کو تو میری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب سب کر دیجئے گا اللہ حافظ